بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹی سیکنڈیر بک کا نیم ہے ایٹی ٹو سکس تری ٹوپک ہمارا یو جی ٹی چپٹر نمبر سیون کا یو جی ٹی مینز یونی جنگشن ٹرانزیسٹر یعنی ایسا ٹرانزیسٹر جس میں صرف ایک جنگشن ہو یونی جنگشن ٹرانزیسٹر کہناتا ہے ابھی یونی جنگشن کا مطلب ایک جنگشن ٹرانزیسٹر کی بات آگی تو اس کے کتنے ٹرمینلز ہوں گے تین ٹرمینلز والی ٹرمینلز جو ہم نے سٹیڈی کی تھی وہ ایفی ٹی بھی تھا یونی جنگشن جو یہاں ایک جنگشن پین جنگشن جنسا ہے وہ عام ہمارا ایک ڈائیوڈ بھی تھا تو ہم کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یار یو جی ٹی ڈائیوڈ ہے یا ایفی ٹی ہے ٹرانزیسٹر کا ورڈ آگیا تو ایفی ٹی یونی کا ورڈ آگیا تو لیکن یہ دونوں سے مختلف ہے کچھ خصوصیات اس کی ایفی ٹی کی طرح کی ہے کچھ خصوصیات اس کی جو ہے عام ڈائیوڈ کی طرح عام ڈائیوڈ کی طرح اس میں صرف ایک جنگشن ہے ایفی ٹی کی طرح اس میں یہ ہے کہ جو اس کی ایمپلیفیکیشن ہے ایفی ٹی جو ایمپلیفیکیشن کرتا ہے اس میں وہ ایمپلیفیکیشن کا عمل نہیں ہوتا لیکن اس کے ایفی ٹی کی طرح کے تین ٹرمینلز ہیں تو مزید اس کو ہم اگر دیکھیں تو یوز کے لیے تو اس کو ہائی پاور ایسی پاور کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ایفی ٹی کو ہم ہائی ایسی پاور کے لیے یوز نہیں کر سکتے اس میں ایمپلیفکیشن کا عمل ہوتا ہے لیکن اس میں نیکٹیو ریزیسٹنس کی وجہ سے اس میں جو ہم کنٹرولنگ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں ایمپلیفکیشن کا عمل نہیں ہوگا اب ہم اس کا سٹرکچر دیکھیں تو یہ ہماری پاس ڈیاگرام ہے یہ ایک ہماری پاس جو پی ٹیپ سیلیکون پلیٹ ہے اس میں ایک سائٹ پہ جو ہے ان ٹیپ وہ پلیٹ ہے وہ پیس جونسہ ہم نے اٹھائچ کیا اس کو ہم نے امیٹر کا نام دے دیا یہ ہمارا جو جنکشن بن گیا ہے پی اور ان کا وہ ہمارے پاس پی ان جنکشن بن گیا اس کے دو ٹرمینلز ہیں ایک بیس ون اور ایک بیس ٹو اس پہ جوڑوٹ دے دیا ہے اس پہ پلاس وولٹ دے دیا ہے ابھی اس کی بات کریں تو یہ جو اس میں پی ٹیپ سیلیکون باہر آئی ہیں پلیٹ ہے جو سب سے بڑا پیس ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے پی ٹائپ ہے ایک تو تو وہ بہت کم یا لائٹلی ڈوبڈ ہے جو ہمارے پاس ان ٹائپ سپٹریٹ ہے چھوٹی سا پیس ہے وہ ہیولی ڈوبڈ ہے کیونکہ اس نے امیٹر کرنا ہے امیٹ کروانا ہے مجورٹی کیریئرز کو آگے فاروڈ کرنا ہے یہاں امیٹ کروانا ہے اگر دیکھیں تو یہ ان ٹائپ بار ہے اس میں ان ٹائپ پلیٹ ہوگی اور یہ جو چھوٹا سا پیس ہے یہ پی ٹائپ ہوگا اس کا اگر سیمپل دیکھیں تو یہ ہمارے پاس امیٹر یہ بیس ون بیس ٹو ابھی دیکھیں اس کا جو امیٹر ہے وہ کیا شو کر رہا ہے جو ایرو ہے وہ بی ون کی طرف ہے لیکن اس کا جو ہے امیٹر وہ بی ٹو یا بیس ٹو کے زیادہ قریب ہوگا اس کا اور اس کا فاصلہ جونسہ ہے کم ہوگا جو ہماری بیس ون اور بیس ٹو کی نیزر استنس ہے ہے ٹھیک ہے اس کا جو نسبت ہے وہ ہماری یہ کہہ لائے گی فرکزمپل ہم کیا کریں کہ امیٹر کو ہم اوپن چھوڑ دیں بی ون اور بی ٹو کے درمیان ہنڈر میں ہم اگر دیکھیں تیس وولٹ تک دیکھ دیکھیں ٹھیک ہے تو ان کے درمیان ایک اہمک ریلیشن ہو گئی ہے اہمک ریزسنس ہو گئی فرکزمپل یہ دیکھیں یہ جو سبٹریٹ ہے ایک ہی سبٹریٹ میں دونوں ہم نے اہمک کنٹریکٹس لگائے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے درمیان جب وولٹیج ہم دیں گے ٹھرٹی ووٹ تک تو اس میں ہر جگہ پہ ایک ویری اپل ریزسنس ہو ہو گی مطلب ادھر ریزسنس کم میں ادھر زیادہ ادھر زیادہ یا ادھر کم زیادہ ادھر کم 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 ٹھیک ہے ان کے اس کے جو سینٹر میں جو ہمارا اہمک ریلیشن بنیں گا اس میں ریزسنس ویری اپل ہو گی ٹھیک ہے تو بی ون اور بی ٹیو ٹو کی نسبت کو ہم کیا کہیں گے انٹرنسک سٹینڈ آف ریشو ٹھیک ہے آر بی ون اور آر بی ٹو یا آر بی بی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ اس کی ریشو ہے اور اس کو ہم ایٹا سے ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایٹا کا سیمبل ہے ایٹا is equal to آر بی ون اور آر بی ٹو یا آر بی بی ٹھیک ہے بی اس کا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا انٹرنسک سٹینڈ آف ریشو ٹھیک نیکس ہم انشاءاللہ اس سے نیکس ٹوپی کریں گے آج کے لیے اللہ حافظ اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں